علامہ اقبال کے کچھ اشار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لائے یعنی اے بلال جب تیرا قسمت چمکا تو تجھے افریقہ سے اٹھا کر حجاز یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں لے آیا ہوئی اسی سے تیرے غم قدی کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزاری حالانکہ اب حجاز میں ایک غلام تھے اب پریشن تھے غم میں تھے لیکن اس غلامی کے صدقے اس غلامی پر ہزار آزاریاں قربان جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کافروں نے آپ کو تکلیف پہنچائے لیکن اگر عشق میں تکلیف نہیں ہوگی محبت میں تکلیف نہیں ہوگی تو نہ عشق میں مزا آتا ہے نہ محبت میں مزا آتا ہے تجھے نظارے کا مثل قلیم سودا تھا اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا یعنی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا اتنا اچھا لگتا تھا جتنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار کرنا اچھا لگتا تھا حالانکہ اویس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا لیکن آپ روز کرتے تھے اے بلا ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری یعنی آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو بڑے نرالے انداز سے دیکھتے تھے حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے آپ اس چیز کو عبادت سمجھتے تھے نماز سمجھتے تھے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو پہلے سے آپ کو کہا گیا ہے آپ ازان دیجئے مجد نوی میں آپ ازان دیتے تھے وہ آپ کا خاص ترانہ تھا خاص گیت تھا اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز کے بہانے بھی دیکھنے جاتے تھے خوشا وہ وقت کی یسرب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور کی دیدارام تھا اس کا بہت خوش نصیب وہ وقت تھا کہ یسرب میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور بہت خوش نصیب وہ دور تھا کہ کوئی بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا تھا